اسلام علیکم جی آپ کا ہوسٹ عمر بن سعید انٹوڑ سٹوری کے ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہے آج کا ہمارا اپیسوڈ انتہائی اہم اور بہت ہی انفرمیٹیب ہوگا اس کو دیکھنے سے پہلے ایک سیکنڈ لے کے دازمی اس ٹینل کو سبسکرائب اور شیئر کر لیجیگا تینکیو سو مچ تو جی کافی دنوں سے ہم جی جٹ کا مقابلہ ڈھونڈ رہے تھے ٹھیک ہے جی لیکن ہمارے ساتھ زہیب جٹ صاحب انتہائی خاص مہمان حاضر ہے جی جی زہیب صاحب کیا حال ہے صاحب آپ کے ٹھیک تھا کہ جی سر اللہ کا شکر اللہ کا بہت حسان ہے آپ سنائے ہوں شکر اللہ کا سب بہت مہبانی لے جی ان کا زیادہ شکریہ عطا کرنے کی حضورت کو ہے نہیں کیونکہ یہ نہایتی بھیل انسان ہے ٹھیک ہے جی تو خیر میرے بڑے پیارے بھائیں ہیں اور زہیب صاحب سب خیاری ہے صاحب سر جن جو لوگ آپ کو نہیں جانتے ان کے لئے اپنا تعریف کرا دیں اپنے بیک گرنڈ کے بارے بتا دیں کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں میرا نام زہیب ہے میں پیچھے گاؤں سے ہوں میں آٹھمی کلاس میں تھا جب یہاں فیصلہ باد میں انٹر ہوں میں میری ذات جاتا ہے اور اس کے علاوہ بس یہی ہے زادہ ترفانی سا بندہ ہوں ٹھیک ہے تو سر آپ کا آج کل آپ کہاں سے اپنے تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ کے کالج یونیورسٹی ویرہا سکول لائف میری لبارٹری اسکول یونیورسٹیوب اگری کل سر سے تھی اس کے بعد پنجاب پوری چلا گیا ان ٹائم میں نیشنل ٹیکسل یونیورسٹی سے بی بی اے کر رہا ہوں اور میرا یہ چوتھا سمیسٹر جا رہا ہے آج ہے چوتھا سمیسٹر مارشل رہا سر تو سر جب میں سنائے کہ جٹوں کا زیادہ تالے پڑھائی سے کو تعلق نہیں ہوتا تو لیکن خیر ہے آپ کوئی خاص جٹیں جن کا اتنا پڑھائی کی طرف رجان ہے یہ ایک سیٹ پہلے دور میں تھا کہ جٹوں کا اتنا نہیں ہوتا تھا لیکن ان ٹائم آپ دیکھیں جس طرح کا یہ مہور جا رہا ہے اور میں کہتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ لوگ گجر جٹ کوئی بھی دیکھو ہر انسان پڑھ رہا ہے اسے پتا ہے کہ اگر پڑھائی نہیں تو کچھ بھی نہیں اور ان ٹائم آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ملک جٹو یا گجر ہو یہ نہیں پڑھا رکھا ان ٹائم ہر انسان پڑھا رکھا ہے اور ہر انسان پڑھا ہے پیشے گجر ہوئے ہیں بجوریاں کوئی بھی کارس کا بندہ ہو بلکل سر اس بات سے میں آپ کی تفاق کرتا ہوں تو سر یعنی کہ آپ کے والدین کا کتنا کہ اس بات میں تھا رول کیا آپ نے ان کے پڑھائی کیوں کہ جس ویہ کو میں جانتا ہوں بچپن سے اس ٹائم تو وہ انتہائی شریف انسان تھا لیکن کچھ سالوں کے اندر بہت سی تبدیلیاں اس کے اندر آئی ہیں کہ اس بات میں کتنے سچائی ہے بسیقلی جس طرح میرے والدین کا ہی سارا یہ ہاتھ ہے پیچھے جس طرح ان ٹائم میں بڑھا ہوں اور وہ کچھ نہ کہتے تو میں جس طرح منجاب کوریج میں بانکر بہتا ہوں بنجاب کوریج میں سب سے ٹاپ کلاس کا کہ پنجاب گھر سے نکانا ہے کوریج کے لیے اور کوریج والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھے کہ یہ بندہ کوریج کا ہے بھی ہے یا نہیں جس طرح آپ کو چھوٹی سٹوری بتاتا ہوں ایک شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ میں پنجاب کوریج جب میری فرسٹ یر میں نے اپنے پیپرز دی ہے تو میرے مطرقے فور زیرو ٹو مارک سے پائف فیفٹی میں سے تو جب سیکنڈ یر میں گیا تو مجھے وہ میرے ٹیچرز جو مجھے کہتے دیا اس بندے نے فیر ہو جانا ہے فیر ہو جانا ہے اور وہ بات میں یہ کہنا چاہتے دیا اس بندے کے ساتھ نہ پھرنا یہ بند کرتا ہے دوسروں کو بھی خراب کرتا ہے لیکن خود ہی یہ مارکس لے دیتا ہے اور یہ میرا سین تاں اب میں سیکنڈ یر میں ہوا تو میرے والدین کو بتا چل گیا کہ یہ بند بکہرہ کرتا ہے کوریج تو جاتے ہی نہیں ہیں تو اب میرے ابو آئے کوریج میں وہاں جاکے ہمارے وہاں کے جو ہیڈماسٹر تھے انہیں ملے کہ یہ پنجاب کوریج میں کہ یہ بیٹا یہاں پنجاب کوریج میں پڑتا ہے اور ہیڈماسٹر جب دیکھا ہے انہوں نے مجھے یہی دیکھا کہ یہاں اس بندے کو میں نے کبھی میری دیکھا کوریج میں اور ابو میری طرف اور میں ابو کی طرف دیکھنے لگ گیا تو اس کے بعد انہوں نے اپنا ارگیجرم میں کوریج میں یعنی کہ آپ کو کوریج سے تل دیکھا تھا کہ آپ گیٹ تک جاتے ہیں صرف گیٹ تک جاتا تھا اور پارکنگ سے واپس پارکنگ سے واپس اس کے بعد انہوں نے جب اپنا جسرم کو آیا جس پر وہ پریزنٹ لگتی تھی تو انہوں نے جب میرا باز دیکھا ہے کہ محمد زہیب انہوں نے کہا سر آپ نے میرے والد مالت کو کہا ہے اپنا ابو آب ہی پارکنگ ہے اور میں بات چک یہ میری کوریجرم دو سالی کی اس طرح آگے تھی یہاں ہی حساب لگانے کہ میرا آگے کس طرح کا سہین ہوگا یعنی کہ ان دو سال میں آپ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر اتنی ساری چینجز ہیں بہت چینجز ہیں تو سر اس طرح بندے کو فیل نہیں ہو رہا کہ انسان اتنا بدل رہا ہے اس کے اندر اتنا سارا چاہے وہ اچھائی طرف جا رہا ہے اس طرح اس کو فیل نہیں ہوتا عمر صاحب وہ ایجی ایک ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو کسی چیز کی کوئی تینشن ہی نہیں ہوتی کب بھٹنا ہے کھانا پینا کوئی باہر مطلب کہ بندہ یہ سوچ آتی نہیں ہے کہ یار میں کس طرف جا رہا ہوں کیا کر رہا ہوں اور واقعی نہیں ہے مجھے میرا بیسکر یہی تھی کہ مجھے اس طرح کی کوئی سوچ نہیں اور جس طرح کہ میرے ساتھ والے تھے ہم کی طرف بھی دیکھیں بھی یہی لگتا تھا کہ یار ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں تھی زنگی کی کہ یار کیا ہو رہا ہے کیا نہیں تو صاحب یہ جو کبیر سنگھ کا ایفیکٹ ہے یعنی کہ آپ کا بھی کوئی پریتی وغیرہ کوئی چکر تو نہیں ہے جو آپ نے اس طرح کہنے کے اسٹارٹ لیا یہ یونیورسٹی لگ میں جا کے اسٹارٹ ہوا تھا تو پہلا قدم جو ہے وہ بندے کا اس یعنی کہ جو ڈرگ سیکھ دنیاں ہوتی ہے جو یہ بندہ ایک بندہ ایاش قسم کا انسان سمجھ رہا ہوتا ہے تو اس کا پہلا قدم کہاں سے رکھ آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے اللہم آپ نے بڑا کوکھا سواد آپ نے پوچھ دیا اسے کوئی نہیں کھل کے جواب نہیں اگر آپ کو دیکھ رہا ہے میں ایک سٹوڈنٹ ہوں میں ایک سٹوڈنٹ ہوں میں بڑھا ہوں میں نے آپ کو پہلی بھی بتایا ایٹیو کے بڑا مشہور ایک ہے جی بڑا جٹ پلے بوئی پھرتا ہے کیا وہ آپ کو یہ ذکر کرتے ہیں ہاں یہی کہلے میں آپ کو آگے بھی بتایا ہے کہ میرا مطلب کہ نیگٹیو کے دنیا میں میرا بہت اچھا رہا ہے یعنی کہ نیگٹیو دنیا میں آپ کا بہت آگے تک جائے بہت آگے تک جائے جس طرح میں نیشنلل ایکسٹرنیونسٹی میں 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 گیا وہاں جا کے جس طرح دوست بغیارہ سگرڈ پکڑ کے وہاں کیفے پی رہے ہیں فل یو مول پی رہے ہیں تب ایک سوچ نہیں آتی اس کے بعد سب سے چھوٹی چیز سب سے چھوٹی چیز آپ کا سگرڈ ہی ہوتا ہے سب سے چھوٹی چیز آپ کا سگرڈ ہی ہوتا ہے سگرڈ سے انسان آگے ہر چیز شروع کرتے ہیں اگر وہ سگرڈ نہیں پیئے گا تو وہ کس طرح دوسری شروع کرتے ہیں سب سے چھوٹی چیز آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں لیکن بیوز کو بتائیں کہ آپ نے پہلا سگرڈ کب ٹرائے کیا تھا میں نے یونیورسٹی میں کالیج مطلب کیا یہی انیس بھی سار ہوں گے دوسرا سے چھوٹا سمجھ رہا ہے ایک سار پیچھے آپ چلے ہیں اچھا نہیں کہ آپ نے پہلا سگرڈ سٹارٹ کیا تھا ناظرین آپ سن سکتے ہیں کہ زیادہ ٹائم نہیں ہوا انسان کو تھوڑا سی عرصے میں بہت آگے انسان نکل جاتا ہے پہلا سگرڈ سٹارٹ کیا تھا پتہ نہیں تھا کس کام میں دوستوں کے بچوگل میلے میں ہی دوستوں میں پینا ہے پینا ہے پھر آہستہ 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 بندہ اس میں لگ جاتا ہے اور ٹھیک آپ لوگ دو تین مند بعد اسے چھوڑنا چاہتے ہیں پھر انسان کو پتہ چلتا ہے میں کن کاموں میں پڑھا ہوں لیکن تب انسان ہی راہ پر ہوتا ہے بعد میں انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں کس چیز میں بیٹھنا شروع کر دی ہے میں کیا یہ سموکنگ کر رہا ہوں شروع شروع میں انسان یہی کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا سکڑی ہے کچھ نہیں ہوتا لیکن بعد میں انسان پر یہ جو اکثر یہ لوگ آجکر کی نوجوان نسل بریک اپس کے بعد اور بڑا دکھی ایک ڈپریشن میں جا کے سکڑ کی طرف سکڑ کر دی ہے کوئی اس طرح چکڑ سو نہیں تھا جی انسان میں ایٹی پرسن جو لڑکے ہیں وہ سارا یہ لیلا مجھنوں کی کھانی سے شروع کرتے ہیں جی کہ وہ لڑکی دی چھوڑ دیا سکڑ کر لیا جی انہوں نے اپنے مائنڈ لیول کو مطلب کہ اپنے آپ کو سکون تنانے کے لیے سکڑ شروع ان کو بہانہ مل جاتا ہے لیکن میرا ہی سینی تھی لڑکیوں وغیرہ دوستی ہوتی لیکن میرا ہی لب شب یہ اس طرح کا کوئی سینی تھی میں نے خود ہی سارا کیا لیکن ہاں میرا جو ہاتھ مجھے دیکھنے والا ہی میرے دوستی تھی ان کی وجہ سے میں نے سارا کی ایک محفل جب آپ لوگوں کی صحیح بات ہے کہ انسان ایسا ہو جاتا ہے ایک دن نہیں دو دن کنٹرول کرے گا لیکن ایسا اس انسان شروع ہو جاتا اور سب سے پہلا جو نشے اور چیز کا جو سٹیپ ہے وہ سگرڈی ہے سر اس ٹائم جتنے بھی آپ کی انوستی میں جو آپ گروپ بناتا تھا آپ کا وہ سارا ہی اس راہ پہ چل پڑے تھے آپ کے ساتھ نہیں سارا نہیں ہم لوگ تقریباً کوئی آٹھ لڑکے تھے جب جب فستگین میں گروپ بناتا تھا اس میں صرف دو بندے سگرڈ بیتے تھے اور ان ٹائم دو سال ہو گیا اللہ الحمدللہ آٹھ لڑکے سگرڈ بیتے ہیں سر یہ ایک بہت بڑا اچھیومنٹ ڈینڈی گروپ کے لئے جو دیکھ پیش کرتا ہوں کہ وہ ان کے ساتھ ہیں جی تو جوہیب صاحب چلیں دیکھتے ہیں جس طرح میں آپ کی بات کی ان دو سالوں میں آپ نے سیکھا تو سر اینڈی کہ سگرڈ سے کہاں تک آپ کا اس دنیا میں کلم بڑھتا گیا سگرڈ کے بعد آئیستہ اس طرح آپ نے ایک شیر بھی سنا ہوگا کہ علامہ اکبار تیرے شہین پچاس روپے میں ورڈ ڈور کر لیتے ہیں اور ہمارا بھی یہی ساتھا کہ ہم لوگ پچاس روپے میں گھر بیٹھے بیٹھے ورڈ ڈور کرتے تھے ورڈ ڈور کرتے تھے اور ہمیں بعد میں نورمل لائف کا پتہ ہی تھا کہ یہ نورمل لائف ہے گیا تو اس کے بعد مطلب کہ موو اون کرتے رہے نیکس ٹیب نیکس ٹیب جس طرح مہمہ فیر ہماری ہوتی تھی جب آپ لوگ کسی چیز سے پردہ اڑ جائے پھر آپ لوگ کو وہ کام کرنے میں صحیح غلط ہے کہ نہیں پتا بس یہی چیز سے کہ ہم لوگ بعد میں بہت آگے چلے گئے لیکن ان ٹائم میں آپ کو شیئر کروں گا کہ جس طرح یہ بات میں چھوڑی نہیں چلے ناظرین یہ ایک بہت بڑا ایک امپورٹنٹ میسج ہے اس کے بعد انٹرویو کے اندر کیونکہ سب سے پہلے ہم نے زوہیب بھائی ہمارے ساتھ آج تشریف رکھتے ہیں ان کا بیسیکلی صرف ایک شغل نہیں ہے زندگی جو ہے یہ ڈرگز بہلا یہ سب مزات نہیں ہیں انسان شغل میں سٹارٹ تو کر لیتا ہے لیکن اس کے بعد سے اپنا یہ ایکسپیئرنس چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اس چیز سے نکلے ہیں کس طرح ان کو چیلنجز تھے کس طرح مشکل ہوئی اس بارے میں وہ بات کرنے لگے ہیں بسیکلی جب ہم نے سگر سٹارٹ کیا تو سمپل سگر پینا مرکے دوست پاکرا ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے کوئی بندہ کوئی کام کر رہے کوئی کوئی کر رہے ہیں مطلق کہ آئیس آئیس آم لوگ اس چیز سے آگے چلتے رہے ہیں اگر میرا جو لاسٹ ٹیپ تارا وہ کہلے کہ جو آج کل چل رہے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن پھر کے آواز مجھے نہیں پتا ہوتا کہ مجھے نورمال لائف سے مجھ سے دور ہوتے گئے میرے ماں باب مجھے ماشاء اللہ یہاں تک وہ بھی دور ہوتے گئے میں دور ہوتے گئے وہ نہیں دور ہوتے اس سارے ٹائم کے اندر ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے کہاں اٹھ رہا ہے سب سے پاورفول چیز آپ کی یہ صبح کے شام کو ہیں اور سب سے زبردست چیز یہ کہ میرے پیپر ہے جی میں پڑھنے جا رہا ہوں سب سے جو وہاں گئے یہ تک بڑا یونیورسل بہاں اور یہی چلتا تھا میرے پیپر ہے جی میں پریزنٹیشن میں وہ کرنے جا رہا ہوں اور ان کو کیا پتا ہے ہمارا بیٹا کیا کر رہا ہے پوری دنیا پر کر کے آ رہا ہے اچھا اچھا صحیح ہے جی فیملی میں صرف کبھی ایسا ہوا کہ آپ پکڑے گئے ہو یعنی کسی باہر کے بندہ نے دیکھ لیا کہ فیملی نہیں بندہ ہو نہیں یہ تو پھر آپ لوگ جب سگڑ یا کوئی بناہ گناہ کرتے ہیں انسان کو ہی فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے اچھا آپ کے ماں باب کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ میری اولاد کیا کر رہی ہیں بلکل صحیح ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کوئی کام کروں میرے امی ابو کو پتہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ ان کی اولاد ہیں وہ اگنور کر دیں گے یہ آپ کو کبھی بیٹھ کر سمجھا دیں گے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے ماں باب کو نہیں بتا ہوگا ان کو ہر چیز کا بات ہے تو جوہیب بھائی جو مجھے بتائیں آپ کا یہ لاسٹ ایکسپلینس تھا یعنی کہ جب آپ نے چھوڑنے کا فیصلہ کیا وہ ذرا بیوری کے سامنے بڑا ایک بڑا ایکسپلین کرتے ہیں اچھا یہ اپنی میں ایک سٹوری اپنی سٹوری اپنی لائپ کی میں بتاتا ہوں جس طرح اپنے دوستوں میں رہتا تھا جو یہ کام کرتا تھا ایک دن میں اس طرح محکل سے ہائی ہو کر اپنے گھر آیا تو لٹرلی میں تین دن سویا نہیں تھا یہ سب کنی میں پہلے کی بات ہے؟ یہ تقریبا آنسے ایک مند پہلے کی بات ہوگی اچھا ٹھیک ہے گھر آیا اس کے بعد میں تین دن سویا نہیں تھا وہ چیزی ایک ایسی تھی اس کے بعد جب چوتھا دن مطلب میرا سٹار ہوا ہے تو ان تین دن میں میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں چار چار گھنڈی ٹی وی دیکھ رہا ہوں اس سے بھی بتا گیا موبائل یوز کر کے بتا گیا دوستوں سے مل کر ہر چیز سے میں بتا گیا جب چوتھا دن میں سٹار ہوا تھا تو مجھے باد میں الجن بے چینی مجھے فیر ہونا شروع ہو گئی اور میں کہنا شروع ہو گئی کس طرح کے کاموں میں مجھے رجان کر لیا خود با خود آپ کو ایک فیلنگ آنے لگتی ایک فیلنگ آنے لگتی جس طرح کا میں کام کرتا اس سے نیند نین سان کو آتی رہی وہ تین دین چار چار دین انسان کو سونے نہیں دیتی ایسا چیز تھی اس کے بعد کہا جب چوتھے دن مجھے نیند نینہ آ رہی تھی مطلب کہ میں رونہ سٹارٹ ہو گیا کہ اللہ میں کن قوم پڑھا ہوں مجھے مدد فرما پھر کہا ہوا کہ میں فجر کی نماز آزان ہو رہی تھی تو نماز پڑھنے میں چلا گیا کہ میں نیند تو آتی نہیں تھی تین دن پہلے تین دن ہو گیا تو میں آگی چاگ رہا تھا نماز پڑھنے کے ہاں جاگے میں نے دو فرز پڑھے ہیں دو سنتے پڑھیں ہیں دن میں نے دو نفل پڑھے گئے اور ان نفل کی بطول ہے مطلب کہ میں آج یہاں بیٹھا ہوں میں بتاتا ہوں جب میں نے دو نفل پڑھے تو وہ نفل پڑھنے کے بعد میں نے اللہ سے دعا کی تھی یا اللہ تو رحیم ہے رحیم ہے رحمت والا ہے میں جن قوم میں پڑھا ہوں مجھے ان سے نکال دیں اور لٹرلی اس دن کے بعد میں نے دعا کی دعا کے بعد میں گھر آیا گھر آکے مطلب کہ مجھے بونٹنگ مطلب کہ سٹارڈ اپ شروع ہو گئی جتنی چیزیں تھی وہ ساری مطلب کہ جب میں مطلب کہ ووک بغیرہ شروع کی وہ دو تین دن میں وہ ہر چیز میرے مطلب کہ موہ سے نکلی اس کے بعد اللہ کا شکر میرا جسم سارا صاف ہو گیا ہے اس کے بعد مطلب کہ لٹرلی میرے ساتھ ایک طاقت تھی اور وہ مجھے پتا ہے کہ میں نے وہ اللہ کی طاقت دی اور اس کے بعد میں یہ بیٹھا ہوں اس کے بعد میں نے پھر ان چیزوں کو پھر میں نے کبھی مطلب کہ یہ چیزیں سٹارڈ نہیں کی تو چوزو نیرے یہ تو کہتے ہیں کہ مطلب کہ وچڈرال سمٹم آپ کو شروع ہو جاتے ہیں جا کچھ چیز چھوڑتے ہو آپ کو کچھ بچائنی سے شروع ہو نہیں لگ جاتی ہے اور بندہ دوبارہ ہوں چیزوں میں طرف لگ جاتا ہے ویسا نہیں آپ کو فیل ہوا ہاں یہ ہوتا ہے لیکن وہ اتنے پیک لیبل پر نہیں ہوتا کہ انسان مری جائے وہ ہوتا ہے لیکن وہ ہلکا سا ہوتا ہے وہ اب ایک عادت ہے آپ لوگ دو سال سے یا تین سال سے پی رہے ہو جب وہ چھوڑنی ہے وہ عادت آپ نے ختم کرنی ہے تو وہ اس کو چھوڑنی ہے وہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا ایک عادت آپ یہاں کوئی بھی کام کر رہے ہوگا ہفتہ دو ہفتہ لگا دار کنٹینی اس لئے کرنے اس کے بعد جب آپ نے چھوڑنا ہے تو آپ نے ہلکا ہلکا سا وہ ایریٹیڈ آپ کو ہوگی اور سگریٹ یہ چیزیں بھی ایسی ہیں جب انسان ہے کہ ڈیل ہی مطلب کے لائف میں کہا رہا ہے جب وہ چھوڑتا ہے تو اس کو فیل ہوتا ہے دورا دورا ہے انسان لیکن وہ انسان کنٹرول کر لیتا ہے اس کا کوئی تنا ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے تو سر جب آپ نے یہ فیصلہ کی آئی ٹھیک ہے تو اس پر آپ کے فرینڈز کا کیا ریکشن تھا صرف سے پہلے کیا فرینڈ وہی جس طرح دیگریڈ کرتے تھے میرے جو دوست ہوتے رہی تھے جس طرح میں کہتا ہوں میں نے اپنے دوستوں کو بتانا شروع کرتے ہیں ہر بندہ یہ کہتا تھا اوے تو چھاٹی نہیں ساگتا یہ چیزیں آپ کو بہتر دیگریڈ کرتے ہیں اور یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آپ آگے مطلب کہ چھوڑ نہیں پا رہے ہیں لیکن بعد میں انسان کو ہی ہوتا ہے انسان پال میں ان کو اگنور کرتے ان کو پیچھے چھوڑتے آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان یہ چیزیں چھوڑ سکتے ہیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے سمپل مطلب کہ اللہ سے دعا کرو یہ چیزیں چھوڑ سکتا ہے سمپل میں اتنا کہنا چاہوں میرے جو دوست سے ان کو چار چار پانچ پانچ سال ہوگے تھے وہ بھی کرتے آ رہے تھے جب میں نے ان کو کہا ہے کہ وہ میری طرف دیکھے اتنا موٹیویڈ ہوئے تھے اور وہ ان کا میں آج آپ کو یہاں موٹیویڈ میں بیٹھ کے قسم دے سکتا ہم بھی کام نہیں کرتے ہم اگر چار لڑکے بیٹھ کے کرتے تھے تو آج اللہ کا شکر ہے ہم چاروں نہیں یہ چیزیں چھوڑتی ہیں اور اس کے بعد اب ہم جھر بینڈا شروع ہو گئے مطلب کہ اب اپنی فیملی کو ٹائم م炮یر میں آپ نے یہ شیئر کی اپنی یہ میں نے پاتے ہیں آپ کو سارا قصہ ان کو یقین کرے ہو اتنا خوش ہوئے تھے ٹھیک ایک چیز ہی لیکن اگر میں بتایا ہی اگر نہ بھی پتاتا ہوں وہ وہاں پتا چاہتا تھا کہ یہ چیزیں جن کاؤں میں میں تھا لیکن میں نے کہا کہ میں مطرک اپنی امی کو پتایا تھا میں ان چیزوں میں پڑھ گیا تھا اور آج میں نے یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں اور یہ کین کرا میری فیملی میرے دوست میرا بیسٹ فلینڈ جو ہے وہ میرے ابو ہیں اور جو اس سے چھوٹا میرا بیسٹ فلینڈ ہے وہ میرے بھائیں ہیں اور جو میری کہلے کہ میری سب سے اچھی دوست ہیں وہ میری ماں ہیں ان کے علاوہ میرے بھائی دوست میں سب کو کہتا ہوں کہ میرا کوئی دوست نہیں میرے دوست وہ میری فیملی ہے اس سے آگے بھڑ کر کچھ میں نہیں یہ ناظرین بڑی بات ہے کہ زہیب بھائی نے اپنا یہ سارا ایکسپیرینس ہم سے بلکل ریال ایکسپیرینس ہے میں بڑی اچھتا میرے بھائیں ہیں اس میں کوئی کسی قسم کا انہوں نے اینا مسالہ کو تڑکا ایڈ نہیں کیا اور سر بڑی بات ہے میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں اور میں انتہائی امپریس ہوں اس بندے سے کہ کیمرے کے سامنے بیٹھ کے جہاں آپ کو فیل آ رہا ہو کہ ہم مجھے ہر بندہ دیکھ سکتا ہے اس کے ریلیٹیوز بھی ہوں گے اس کے دوست ہے باپ یہ جہاں یونسٹیو میں پڑھتا ہے وہاں ٹیچرز وغیرہ تو ہر بندہ جب آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور ایک کیمرے کے سامنے آپ کو ایک ایڈمنٹ کرتے ہو کہ آپ نے ہر چیز کی ہے خود ایڈمنٹ کرنا یہ نہیں ہے یہ کچھوٹی چھوٹی بات نہیں ہے مطلب زوی بھائی کیا میں امید کرتا ہوں کہ دوبارہ مطلب چانس ہے کہ آپ ان چیزوں کی طرف لگیں گے نہیں نہیں کیونکہ میں نے وہ محفل چھوڑ دی ہے میں نے وہ دوست چھوڑ دی ہے بعد یہ ہے سب سے دن نائنٹی پرسن آپ کے دوست کر رہی ہوتا ہے جس آپ محفل میں بیٹھتے ہیں اگر وہ لڑکی کی کام شروع کریں گے تو اوویسلی میں پھر جا سکتا ہوں لیکن میں نے وہ لوگ وہ لڑکی ہی چھوڑ دی ہیں جو اس طرح کی کام کرتے تھے تو الحمدللہ مجھے اپنے آپ پر اتنا یقین ہے کہ میں لائف میں ابھی یہ چیزیں نہیں کروں گا چینل جی اللہ تعالی آپ کو اس کامیاب کرے آپ نے اتنی ماشاءاللہ ایک پاک نیت رکھی ہے آرادرہ ضرور آپ کو اس کا حجر دے گا آپ کی مندفر ہوں اور یہاں سے میں ایک اور چیز آپ سے جب کسی شیئر کرنا چاہتا ہوں اللہ نے ہمیں ہر چیز سے ہی ہماری ایک اچھی فیملی ہے ہر انسان اچھے گر سے بلانگ کرتے ہیں ہمیں کسی چیز کی کوئی ڈینچن نہیں ہے تو ہم لوگ یہ کام کیوں کرتے ہیں کبھی یہ کسی نے سوچا ہے جب یہ سوچ آپ کے مند میں آئے گی تو انسان بعد میں خود ہی اس چیز کو فیل کرے گا اور آپ خود ہی چھوڑ دو گے شکریہ جی بہت شکریہ جی آپ نے جوائن کیا اتنا آپ نے ایک پوزیٹیو میسیج دیا ہے سب کو شکریہ جی